اسلام علیکم ویورز کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے سٹرپ ٹوائز تو گھر میں ہر کسی کے مجود ہوتے ہیں بچے بہت شوک سے ان کے ساتھ کھیلتے ہیں اور یہ گندے بھی بہت جلدی ہو جاتے ہیں تو گھر میں مجود صرف ٹو انگریڈینٹ سے آپ کس طرح اپنی آٹومیٹک مشین میں اس کو واش کر سکتے ہیں میں آپ کے ساتھ کچھ ٹپس اینڈ ہیکس بھی شیئر کروں گی تو ویڈیو کو انٹر کلاس میں دیکھئے گا تاکہ کوئی بھی کی پوائنٹ آپ سے مسنا ہو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت یوسفل ہونے والی ہے انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہوئے اگر آپ اپنے سٹرپ ٹوائز کو واش کریں گے تو وہ نیٹ اینڈ کلین بھی ہو جائیں گے اور جم سپری بھی اور ان کی شیپ بھی خراب نہیں ہوگی اور یہ بلکل برینڈ نیو ہو جائیں گے لیٹس سٹارٹ یہ ٹو سٹرک ٹوائز ہیں ایک سائز میں بگ ہے میں ان دونوں کو اپنے آٹومیٹک مشین میں واش کروں گی اور آپ کے ساتھ کمپلیٹ انسٹرکشنز شیئر کروں گی آپ کو صرف ٹو انگریڈینز چاہیے ہیں بیکنگ سوڈا اور ڈیٹرجن بیکنگ سوڈا اپنی میڈیکل پروپٹیز کی وجہ سے بہت اچھے سے ڈیٹ کرتا ہے جب بھی آپ اس کو پانی میں ڈیزولف کریں گے تو یہ ڈیٹرجن کے سامل کے آپ کے سٹرپ ٹوائز کے سٹینز کو ریموف کرنے میں ڈرٹ کو اور جتنے بھی جنگس ہیں ریموف کرنے میں ہلپ کرتا ہے آپ نے بیسٹ ریزولٹ کے لیے بیکنگ سوڈا لازمی یوز کرنا ہے یہ انیسپنسیب بھی ہے اور وائٹنگ ایجنٹ بھی ہے جو آپ کو ہنڈر پرسن ریزولٹ دیکھا نیکسٹ ایمپورٹن سٹیپ جو ہے وہ واشنگ سائیکل سلیکٹ کرنا ہے تو آپ نے سب سے جنٹل واشنگ سائیکل وول کو سلیکٹ کرنا ہے اور آپ نے صرف واش کی اپشن کو سلیکٹ کرنا ہے اور وارٹر لیول آپ نے اپنے سٹاک ٹوائز کے مطابق سلیکٹ کرنا ہے تو میں نے میڈیم سلیکٹ کیا ہے آپ نے رینز کی اور سپن کی اپشن کو سلیکٹ نہیں کرنا جسٹ واش کی اپشن کو سلیکٹ کرنا ہے تو 9 منٹس کے بعد آپ کی مشین بند ہو جائے گی 9 منٹس کے بعد جب آپ کی مشین آف ہو جائے گی تو آپ نے اپنے سٹاک ٹوائز کو اٹلیس 30 منٹس کے لیے سوک رکھنا ہے فر بیسٹ ریزولٹ آپ سٹاک ٹوائز کو زیادہ ٹائم کے لئے بھی ڈپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کمپلیٹ واشنگ سیکل کو سلیکٹ کرنا ہے واش رینز این سپنگ اب آپ واشنگ سیکل فزی یا بھول کوئی بھی سلیکٹ کر لیں مگر سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے سپن کی آپشن جو سلیکٹ کرنی ہے جنٹل سپن کی اور جنٹلی جو ہے آپ کیا جو سٹپٹ وائن ہیں وہ سپن ہوں گے اور آپ کے وہ ڈیمیج بھی نہیں ہوں گے اور ڈی شیف بھی نہیں ہوں گے اور ویٹر لیول میں نے میڈیم سے لارڈ سلیکٹ کیا ہے تاکہ وہ اچھے سے رینز ہو جائیں اور جو آپ نے ڈیڈرجن جو سرب یوز کیا ہے وہ اچھے سے سٹپٹ وائن میں سے نکل جائے آپ کے سٹپٹ وائن میں سے نکل جائے آپ دیکھیں آپ کے سٹپٹ وائن بلکل نیڈ اینڈ کلین ہو گئے ہیں آپ ان کو ڈرائی کرنے کے لیے آپ اپنے اس کو کہیں بھی سن لائٹ میں رکھتے ہیں تو یہ اچھے سے آپ کے ڈرائی ہو جائیں گے ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں آپ نے دیکھا سٹپٹ وائن بلکل ساف ہو گئے ہیں اور ان کی شیف بھی خراب نہیں ہوئی اور یہ بلکل نئے جیسے ہو گئے ہیں بیفور اینڈ آفٹر آپ کے سامنے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو کہیں لائک اور شیئر مائی ویڈیو پہ کچھ کی پوائنٹس ہیں کہ آپ کو ہمیشہ واشنگ سائیکل اور سپن کی سلیکشن ہمیشہ جنٹل کرنی ہے اور کورڈ وارٹر یوز کرنا ہے تاکہ سٹپٹ وائن کے جو کلر ہیں وہ فیڈ نہ ہو اگر آپ یہ چینل پر نی ہو تو کہیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تھانکیو فور واشنگ